دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک اور نیو کمال کا ایک انویسمنٹ پروجیکٹ لیکن دوستو یہاں پر آپ نے تھوڑی سی انویسمنٹ کرنے ہوگی اور آپ کو ڈیلی بیس پر ایڈ واج کر کے کافی اچھا خاصا پرافٹ گین کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو لازٹ ایک ضرور دیکھنا مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو کو پسند آئے گی تو دوستو بینہ ٹیم ویڈیو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے رکھو تو یہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ بیل کا نوٹفکیشن ہے اس پر کلک کر کے اور نوٹفکیشن کے پر کلک کر دیں اس کا فہدیہ ہوگا کہ فیچر میں جو بھی ویڈیو پلوٹ کروں گا اس کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو دوستو اس پروجیکٹ کا لنک جو آپ کو مل لیا کا ڈسکریپشن میں تو اس پروجیکٹ کا نام ہے گلوبل سے فون ڈاٹ کام کے نام سے ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ میں کچھ ایڈ واج کر کے ڈیلی بیس پر کافی اچھی خاصی ایڈ نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر بیسٹ بیزنس کمپنی تو ان کی کافی اچھی خاصی بیزنس کمپنی بیسٹ ہے ٹھیک ہے نا آپ اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو یہ بھی لاس میں جا کے بتاؤں گا بلکہ ابھی بتانے والوں کہ آپ یہ جو ہے نا ایف بی آر سے بھی ریجسٹر ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ کو ان کا مل جائے گا تو آپ ان کے اونر سے کمپنی کے ایڈ من سے بھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پر ٹرسٹ ایپ کے اوپر ان کے گروپ سے وغیرہ بھی مل جائیں گے جن کو آپ جوائن وغیرہ کر کے آپ اس ویب سائٹ کی اس پروجیکٹ انہوں نے ساری ڈیٹیل ان سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد ایسیو سرویس ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس کی مطلب مزید ڈیٹیل وغیرہ مل جائے گی ایکسچینج یور ویورز انویسمنٹ ٹھیک ہے نا تو ان کا ایک مشین ہے ٹھیک ہے انویسمنٹ کا ٹھیک ہے نا تو آپ یہاں پر جو ہے نا مطلب انویسمنٹ کر کے دیلی بیس پر کافی اچھا خاصا پروفیٹ گین کر سکتے ہیں ٹھیک نا اس کے بعد سم فیوچر آپ برکن ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے نا آپ کے فیوچر کے لیے بھی سوچے مطلب انویسمنٹ ٹھیک ہے نا تو یہ پاکستانی ویب سائٹ ہے اور کافی ویب سائٹ ہے آپ اس پر ترسٹ کر سکتے ہیں میں بھی آپ کے سامنے بھی پر لائف ڈیپوزٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اور کتنا ڈیپوزٹ کروں اس کے بعد یہ ان کے کچھ بیسک پلان آ چکے ہیں ٹھیک ہے نا جن کو آپ انویسمنٹ کر کے جو جو پلان چوز کریں گے اسی حساب سے آپ کو ڈیلی بیس پر آنے ہوگی ٹھیک ہے نا ایڈ باچ کر کے تو یہ فرسٹ پلان ہے بیسک ہے ٹھیک نا سٹینڈرڈ سلوار ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ گولڈ ہے ڈائمنڈ ہے بزنیس ہے ٹھیک نا اور یہاں پر گولڈن پلان ہے اس کے بعد پلانٹینیم ہے ٹھیک نا تو یہاں پر آپ کوئی بھی پلان اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں اپنے اور ریسک پر چوز کر سکتے ہیں ٹھیک نا اور اگین میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی جو ہے نا وارسک گروپ جوائن کر کے ان کی ٹیم کے ممبر سے یعنی ٹیم کے اونر سے بات کر کے پھر آپ نے یہاں پر انویسمنٹ کرنی ہے ٹھیک نا جیسے کی یہ فرسٹ پلان ہے ساتھ سو روپے کا ٹھیک نا یہاں پر آپ کو ڈیلی بیس پر یعنی ارننگ ہوگی نوے روپے ٹھیک نا اس کے بعد یہاں پر ٹوٹل ارننگ ہوگی چودہ سو چالیس روپے یعنی آپ ساتھ سو انویسٹ کریں گے اور آپ کو چودہ سو چالیس روپے ملیں گے ٹھیک نا لیکن اپنے کچھ کام کرنا ہوگا ایڈ دیکھنے ہوں گے کیسے ایڈ دیکھیں گے ڈیلی بیس پر آپ کو دو ایڈ ملیں گے اس کے علاوہ اگر آپ ساتھ سو چالیس سے زیادہ ارننگ کرنا چاہتا ہے تو آپ یہاں پر ریفر کر کے بھی کافی اچھا خیال سا کمیشن گین کر سکتے ہیں بس پلان میں آپ کو انیس پرسین جو نہ ریفر کمیشن ملے گا اور یہ سونہ دن کیلئے ہوگا ٹھیک نا اور آپ کی سپورٹ کے لیے ان کے ورٹس ایپ کے اوپر ٹیم اور اس کے علاوہ ان کے مطلب ای میل وغیرہ کے اوپر آپ جب چاہیں جس ٹیم چاہیں ٹیکس وغیرہ کر سکتے ہیں ان کی ٹیم آپ کو چوبیس گھنٹے سپورٹ کرے گی ٹھیک نا یہاں پر پندرہ سو والا پلان ہے اور یہاں پر آپ کو ڈیلی بیس پر جو ارننگ ہوگی وہ ہوگی مطلب ایک سو پچانوے ٹھیک نا اور آپ اس کی ٹوٹال کرنے کر سکتے ہیں yanlış ویس ٹھیک نا اور اس کا بھی ری فر کمیشن آپ کو pneس ملے گا اور آقا اس پر آپ ملے گا ٹھیک نا یہ بھی سول نے جن کی ٹکنا اور اسی طرح یہ ٹین ہزار والا ہے ٹھیک نا اور یہاں پر یہ چھ ہزار والا ہے ٹھیک نا یہاں پر بھی آپ کو ٹیلی حنو پر ملیں گے اور اگر آپ چھے سو انویس کریں گے تو آپ کو چھے ہزار انویس کریں گے تو یہاں پر آپ کو بارہ ہزار چین سو بھی مطلب روپے ملیں گے ٹوٹل ارننگ ہوگی اگر انکریز کریں گے تو آپ کو ریفر تو بنا نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا وہ آگے انویس کریں گے اس کا کمیشن جو ہے نا وہ آپ کو انیس پرسنٹ ملے گا اس کی ارننگ کا بھی کمیشن ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ ڈائمنڈ ہے ٹھیک ہے نا اور جیسے جیسے پلان بڑھتے جائیں گے اسی طرح آپ کی ارننگ بھی بڑھتی جائے گی جیسے کہ یہ یہ سب سے بڑا پلان ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ یہ چوز کریں گے تو یہاں پر آپ کو پندرہ ہزار دو سو ڈیلی بیس پر ارننگ ہوگی ٹھیک ہے نا اور یہاں پر آپ کی جو مطلب ٹوٹل ارننگ ہے وہ آپ چیک اٹھ کر سکتے تو اس کے بعد اس کے دس ایڈ ملیں گے آپ کو ایڈ بھی زیادہ ملیں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہاں پر وایٹ چوز آپ اسے چوز کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیلز ہے نا وہ آپ کو یہاں پر بھی مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ ان کے اونر وغیرہ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہاں پر بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ یہ ان کی ساری ڈیٹیل وغیرہ چیک اوٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ان کے سوشل اکاؤنٹ مل جائیں گے جیسے فیس بوک ہو گیا اس کے بعد نیک ہو گیا ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو ان کے کونٹیکٹ نمبر ہے ای میل دی گئی ہے ٹھیک ہے نا جو کہ آپ کی چوبیس کنٹ سپورٹ کے لیے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہاں پر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کیسے بنانے اکاؤنٹ بنانے کا سمپل ہے ایزی میتھڈ ہے آپ نے یہاں پر سین اپر کلیک کر دینا ہے ٹھیک ہے نا جیسے سین اپر کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنا یوزر نیم ٹائپ کر دینا ہے کیونکہ میرے چینل کا نام آئی کروں گے ٹھیک ہے نا یہ میں آئی کیو ماسٹر جو ہے نا وہ ٹائپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہاں پر میں اپنی ایمیل اور ہی میں فارم فیل کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو بتا دا ہوں کہ آپ نے کیسے کیسے فیل کر سکتے ہیں اپنا ایم وغیرہ ٹائپ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سانی ایمیل ٹائپ کر دیا ہے نمبر ایز ای ڈیمو میں ٹائپ کی میرا اگر رابطہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو میری میل وغیرہ کے اوپر اس کے لئے ٹیلیگرام کا نمبر وغیرہ دیا گیا آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے ریجسٹر پر کلک کر دینا ہے جیسے ریجسٹر پر کلک کریں گے تو یہ تھوڑی سی پروسیس ہوگی پلیس ویٹ ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ نے ویٹ کر لینا ہے اور یہ چیک وٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ نے اپنا کنٹیک نمبر وغیرہ ٹائپ کر کے سی ریجسٹر پر کلک کریں گے تو یہ آپ کا جانل لوگن ہو جائے گا مسئلہ کر رہے ہیں یہاں پر آپ نے جیسے سامیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی تو جب تک لوڈنگ ہوتے ہیں آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں اور اگر آپ کو اس پروجیکٹ میں کسی قسم کو کوئی ایشو ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے اونر سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈ سیپ کے اوپر آپ کو ان کے اونر کے گروپ کے مل جائیں گے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جیسے آپ سین اپ کریں گے تو یہاں پر آپ کا ریف لنک مل جائے گا آپ نے اسے کرنا ہے کوپی اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا ہے اگر بتا رہا ہوں جتنے زیادہ دوست جوائن کروائیں گے جیسے آپ ڈیپوزٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ ڈیپوزٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ویو پیکیج پلاس کا آپ سے نظر آئے گا آپ کو ویو پیکیج پلاس کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ نے وہی پیکیج سیلیٹ کرنا ہے جو آپ کی زیادہ دے اور جس سے آپ پروفٹ گین کر سکیں چاہے آپ سات سو بلا چوز کریں یا پھر سب سے بڑا چوز کریں جتنے مطلب جو آپ چوز کرنا چاہتے ہیں اسے چوز کریں یہاں پر یہ چوز کر رہا ہوں اسے چوز کر لیتا ہوں اور جیسے آپ چوز کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کا جائز کیش آ جائے جس سے آپ پیمنٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں جائز کیش ہے اسی پیس ہے اس کے بعد الائیڈ بینک سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے سب سے پہلے میری چوہے صاحب سے یہ ہے کہ آپ ان کے مطلب اونر سے بات کریں اور اگر آپ یہاں سے دیپوزٹ کریں تو ان کو جا کے میسج کریں کہ ہم نے دیپوزٹ کے ہماری آئی ڈی یہ ہے آپ میں ہماری برہ مہربانی پیمنٹ ایڈ کر دیں کیونکہ تھوڑا سا کبھی بھی ایشو ہو سکتا ہے لیکن آپ نے کسی طرح کو کوئی بھی چانس نہیں لے نہ رسک نہیں لے نہ ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے اونر سے ان کے اونر سے بات کریں اس کے بعد یہاں پر ہے مجھے چیک آؤٹ !! اگر آپ کے شماعہ میں choses ہوتے ہیں کر سکتا ہے جیو ہوتے ہیں اشتاء کی تشک یہاں پر ہے کے اونرے میں STEPA 39 میں آپ کو جارہی ہے اب، ہن نے یہاں پر آپ به سے پیومنٹ کے mesures یہاں پر ڈیش بورڈ کے اوپر چلتے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر بھی چیک آؤٹ کرا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ون ڈے گولڈ ٹھیک ہے نا گولڈ ویڈ ایکس پلیر اون مارچ 2022 ٹھیک ہے نا اور یہاں پر آپ کو ایڈ وغیرہ ملیں گے وہ کیسے ملیں گے وہ بھی میں آپ کو کمپلیٹ بتانے والا یہاں پر آپ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر کلک کر دینا جیسے کلک کریں گے یہاں پر آپ کو ایڈ مل دیں گے ٹھیک ہے نا یہاں پر میں آپ کو شکرا دیتا ہوں یہ رہے ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے ہر ایڈ کے اوپر کلک باز کے اوپر اپنے کلک کر دینا تو یہ ایڈ تو نہیں چلے گا لیکن یہ دیکھر یہ ایڈ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے نا تو آپ نے اسی طرح درہ آپ نے ایڈ وانس کرنے ہوں گے یہ سا میکتھڑ ہے ٹھیک ہے نا اگین کلک کر دینا تو یہ پانچ سیکنڈ کا ہو گئی ہے ایک پٹی چلے گی کے بعد آپ کی ایڈ ہوتی جائے گی ایڈ بیلنس ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا آپ اسی طرح جو ہے نا سارے ایڈ واش کر لینا تو یہ میں جلدی سے سارے واش ایڈ واش کر لیتا ہوں اور یہاں پر اوپر چیک اٹھ کر سکتے ہیں میری جو ارنگ ہے نا وہ انکریز ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو ہرے ایڈ کی جتنی بھی پیمنٹ بتائے گئے دو ایڈ باقی بچ چکے ہیں تو یہ میں سارے کلیئر کر دیتا ہوں تو دوستو اب بھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کر دیں کیونکہ اس طرح کی بیسٹ ویب سائٹ جو ہے نا بہت کم لوگ ہی شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اسے جلدی سے جلدی اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر رہے ہیں مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی اچھا خاصہ رسپونس میں دے گئے ٹھیک ہے پر یہاں پر آپ چک پٹ کر سکتے ہیں میں نے ایڈ سارے واش کر لیا اور یہاں پر آپ ٹوٹال بیلنس دیکھ سکتے ہیں آپ دیری بیسٹ پر اسی طرح ایڈ واش کر کے ارننک کر سکتے ہیں کے بعد فینل میں اس کا ویڈرہ لینے والا ہوں ٹھیک نا ویڈرہ کے اوپر اور ویڈرہ منی کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک نا جیسے کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے دوستو اس کا ویڈرہ جو ہے نا مینیمم جو ہے نا وہ دو سو دو سو روپے ہے ٹھیک نا جیسے آپ کے دو سو روپے ہوں آپ اسی ٹیم جو نا ویڈرہ اس کا نکلوا سکتے ہیں یہاں پر ویڈرہ میں ایزی پیسے کو سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک نا اور یہاں پر میں اپنی جو اماؤنٹ ہے وہ ساری یہاں پر پیسٹ کر کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کیسے فیل کرنے یہاں پر آپ نے فارم فیل کرنا ہے ٹھیک نا کیسے کرنا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر میں نے اپنی ڈیٹیل وغیرہ ٹائپ کر کے جو ہے نا وہ پینڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ میں نے ریکویسٹ سینڈ کر دیا ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے نا یہ میرا جو ہے نا پیمنٹ کلیر ہو جائے گی جیسے کلیر ہوتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واقعی میری پیمنٹ کلیر ہو چکے جو میں نے انویسمنٹ کیا وہ مجھے مل چکی ہے یعنی ڈیلی بیس پر جو ملے گی یا پھر نہیں ملے دوستو لاس تک ویڈیو ویڈیو دیکھنا ویڈیو اچھی لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو تھوڑی سی ویڈیو کو میں سٹاپ کر دیتا ہوں جیسے پیمنٹ میرے پاس آ جائے گی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ واقعی ایڈ ہو چکے آپ یہاں پر ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں میری پیمنٹ جو نے سینڈ آٹ ہو چکے اور مجھے رسیب بھی ہو چکے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے انویسمنٹ آپ نے اپنے اپنے ریس پر کرنے پرافٹ ہو یا پھر لاؤس اس کا آپ صرف ذمہ دار آپ خود ہوں گے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ پسند ہوگی ویڈیو کافی لمبی ہو چکی تھی لیکن میں نے کوشش کیا کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں